بسم اللہ الرحمن الرحیم جب فجر کی نماز پڑھ لیں فوراً بعد ایک تصویر جس نے پڑھی غیب سے چھ سو کروڑ مل جائیں گے سینے کا راز پہلی بار بتا رہا ہوں فجر کی نماز کے بعد جو میرے بھائی بہن دوست دولت کی شدید پریشانی میں مبتلا ہیں ان دوستوں کو آج اپنے سینے کا راز دینے لگا ہوں جب بھی آپ فجر کی نماز پڑھیں اس کے بعد آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں اس کو نماز فجر کے بعد فوراً پڑھ لیں اللہ پاک کا ایسا کرم ہوگا کہ آپ کی اقل حیران رہ جائے گی کہ اچانک جو دولت کا توفہ آ گیا ہے وہ کہاں سے آ گیا ہے آپ پس میرا آج کا وظیفہ میں ایک خاص تصویر کا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو صرف ایک بار نماز فجر کے بعد پڑھ لو آپ کی دولت کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی ناظرین یہ ایک ایسی تصویر ہے یہ ایک ایسا عمل ہے یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور جس سے اللہ خوش ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی سبر جاتی ہیں اس وظیفے کو اس عمل کو اس تصویر کو کرنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنی قصوصی رحمت فرماتا ہے اور اس کو اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں میں شمار کر لیتا ہے اس کی جو بھی حاجات ہوتی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتا ہے رزق کے حوالے سے کوئی تنگی یا پریشانی ہو تو رب کعبہ پورے سال کا رزق اور دولت لکھ دیتا ہے میرا رب نصیب اور تقدیر کے بند تالے کو کھول دیتا ہے کیونکہ اس عمل کو کرنے سے اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ نصیب اور تقدیر کے فیصلے کر دیتا ہے کسی بھی دن اس تصویر کا ایک خاص وظیفہ جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں جس کو پڑھنے والا رب کعبہ سے بیٹھے بیٹھے کروڑوں کی خواہش بھی کرے گا تو میرا رب کروڑ روپیہ بھی عطا فرمائے گا یہ وظیفہ پڑھنے والے سے رب خوش ہوتا ہے اور جس بندے سے رب خوش ہو جائے اس کا ذکر فرشتوں سے کرتا ہے نام لے کر پکارتا ہے اور حکم جاری کرتا ہے جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو اس کا ہر مقصد پورا فرما دو یہ جو مانگتا ہے جیسا مانگتا ہے غیبی خزانوں سے جھولیاں بھر دو اللہ والو رب کی ذات جب دینے کو تیار ہے میں اپنی تمام بیٹیوں سے گزارش کرتا ہوں جن کے رشتے نہیں ہو رہے آپ میں سے بہت سی بیٹیاں بہت سی بہنیں ایسی بھی موجود ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے بہترین رشتوں کے اسباب چاہتے ہیں من پسند نوکری چاہتے ہیں کرزدار ہیں کرز سے نجات چاہتے ہیں میہ بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں نافرمان اولاد ہے نافرمان شہر ہے آپ یہ وظیفہ ایک بار کیجئے جس مقصد کو ذہن میں رکھ کر کریں گے میرا رب اس مقصد کو ایک ہی دن میں پورا فرمائے گا اب رب سے مانگنے کا وقت ہے اب رب کی ذات جب خود دینے کو تیار ہے تو پھر کیوں نہ رب کی ذات سے مانگ لیا جائے اگر میں یوں کہوں کہ یہ تسبیح پڑھنے والا خوش قسمت ہے یہ تسبیح پڑھنے والا پہاڑ جتنا خزانہ بھی مانگے گا تو ایک دن کے اندر مل جائے گا آئیے جو لوگ اپنے گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں وہ ایک بار یہ وظیفہ لازمی کریں پوری توجہ سے رب سے مانگئے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے اور یہ تسبیح عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا دیتی ہے یہ تسبیح راستے میں تمام مشکلات پریشانیوں کو قتم کرتے ہوئے ہر قدم پر کامیابی کو آپ کا مقدر بنا دیتی ہے آپ نے رب کے صفاتی نام پڑھنے ہیں زیادہ لمبا وظیفہ نہیں ہے اور نہ ہی زیادہ مشکل وظیفہ ہے یہ عمل بہت ہی آسان ہے آپ نے کامل یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اللہ فاق کے صفاتی نام پڑھنے ہیں ان کو پڑھنے کا اور اس عمل کو کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتے ہیں ناظرین اگر آپ کو پیسوں کو لے کر جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے آپ کا جو بھی مسئلہ ہے آپ کو اگر کاروبار میں رکاوٹ ہے کوئی بھی کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو نقصان ہو جاتا ہے تو ان تمام پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ ہے تو آپ سب سے پہلے نماز فجر ادا کریں بالکل جو طریقہ بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ کو یہ عمل کر لینا ہے اپنی طرف سے آپ کو کسی قسم کی کوئی کمی پیشی نہیں کرنی ہے ورنہ آپ کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا آپ نماز فجر ادا کر لیں اس کے بعد آپ وہیں جائے نماز پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے تین بار سورہ کوسر پڑھ لیں اور اس کے بعد آپ گیارہ مرتبہ سب سے پہلے یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو پڑھ لیں اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کو آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ ایک مرتبہ سورت اخلاس پڑھ لیں اور پھر آپ نے گیارہ مرتبہ یا لطیفو پڑھنا ہے یاد رہے یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو اس کو بھی اچھی طرح گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ یا ودودو پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو اس کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے پھر گیارہ مرتبہ یا مقتدر پڑھنا ہے یا مقتدر یا مقتدر یا مقتدر آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر قتم ہو جائے گی آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے آپ مالا مال ہو جائیں گے آپ کی بند قسمت کے تالے کھل جائیں گے آپ کی غیب سے مدد ہوگی آپ یہ ایک تصویف پر بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیجئے میرا رب راضی ہو جائے گا اتنا نوازے گا اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہِ الہی میں قبول اور منظور فرمائے آمین سمم آمین ناظرین اللہ تعالی کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ کریں